اسلام علیکم میں محمد اللہ دیکھ رہے ہیں میرے ٹیوب چنل محمد اللہ افیشل آج ہمارا ٹاپک ہے سیمینٹک فیچرز سیمینٹک فیچرز کی کچھ ڈیفنیشن پڑھتے ہیں پھر اگزامپل اور پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سیمینٹک فیچر آخر ہے کیا ڈیفنیشن سیمینٹک فیچرز ہیں کٹیگوریز سیمینٹک فیچر کیا ہے اس ڈیفنیشن کے مطابق کچھ کٹیگوریز ہیں کام کیا ہے اس کا کہ ہمارا ہیلپ کر سکے کچھ ورڈز کی میننگ کو کلیسیفائی کرنے میں ٹیگ ہے کلیسیفکیشن کسی کہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ کر لے کہ کون سا ورڈز کہاں پر یوز کرنا ہے ٹیگ ہے ریپرزینٹ کیس طرح سے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سیمینٹک فیچر کو ہیڈ ورڈ کی ذریعے سے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہیڈ ورڈ کا مطلب ہے سبجکٹ جملے کا ہیڈ ورڈ ہی کیا ہوتا ہے سبجکٹ ہوتا ہے ہیڈ ورڈ کی ذریعے سے یعنی سبجکٹ کی ذریعے سے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پلس اور مائنس سائن اس کے لئے یوز کرتے ہیں پلس اور مائنس سائن کیوں یوز کرتے ہیں ہم آگے پڑھتے ہیں اس کو سیمینٹک فیچرز آردہ کروشل ایلیمنٹس آر فیچرز آف میننگ دیٹ اینی ناؤن must have in order to be used as the subject of verb in a sentence یہ جو ترد جو دیفینیشن ہے یہ عام انگلیش میں آپ کو نظر آئے گا اور بہت ہی فروٹفول ہے یہ دیفینیشن ہے بہت اچھا دیفینیشن ہے ہر کسی کو سمجھ آتا ہے آسان ہے اس کو توڑا سمجھتے ہیں توجہ دیتے ہیں اس پر سیمینٹک فیچرز آردہ کروشل ایلیمنٹس آر فیچر آف میننگ کروشل ایلیمنٹس یا فیچر آف میننگ ایک ہی بات ہے تو لہٰذا فیچر آف میننگ آسان ورڈ ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں فیچر آف میننگ کیا ہے میننگ تو میننگ کو کہتے ہیں فیچرز ہے کہتے ہیں قوالیٹی میننگ قوالیٹی آف میننگ یعنی میننگ میں جو خوبی ہوتی ہے جو قوالیٹی ہوتے اس کو ہم پڑھتے ہیں that any nouns must have in order to to be used as the subject of a verb in a sentence فیچر آف میننی سیمنٹک فیچر کیا ہے اصل میں ہے قوالیٹی آف میننگ جو کہ ایک noun کو ضروری ضروری ہے تاکہ وہ verb کا subject بن سکے کسی sentence میں ٹھیک ہے سیمنٹک فیچر کیا ہے کسی noun وہ وہ قوالیٹی ہے وہ قوالیٹی ہے جو کہ ایک noun کو ضروری ہوتی ہے جملے میں verb کا subject بننے کے لئے ٹھیک ہے تو اگزامپل پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک noun کو سبجک کو کیا کیا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ verb کا subject بن سکے جملے میں the hamburger at the boy the table listened to the music the horse as reading the newspaper and sentence number one and the above example sentence number one as appropriate but not acceptable because the verb at as required no noun that denotes entities with capabilities of eating یہاں پر entity ایک ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ کیا مانی ہے اس کو کسی وجود جو بھی وجود ہو اس کو ہم کہتے ہیں entities existence کسی چیز کا وجود اس کو ہم کہتے ہیں entities جمل sentence number one میں appropriate ہے sentence number one لیکن acceptable نہیں ہے appropriate کیسے مناسب ہے لیکن قابل قبول نہیں ہے ہم قبول اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے structure کے لحاظ یہ sentence درست ہے کیونکہ کیسے درست ہے structure کے لحاظ سے noun phrase ہوتا ہے the hamburger noun phrase پھر sentence میں verb ہوتا ہے یہاں پر بھی at verb ہے پھر ہوتا ہے noun phrase structure کے لحاظ سے یہ sentence ٹھیک ہے لیکن معنی کے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے acceptable نہیں ہے کیوں معنی کی لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ word the hamburger بھائی کو نہیں کہا سکتا نا لڑکی کو ہم برگر لڑکی کو نہیں کہا سکتا لڑکی میں وہ ہم برگر میں وہ capability نہیں ہے کیوں بھائی کو کہا سکتا ٹھیک یہاں پر ایسا word ہو چاہی ہے جو capable eating eating کی خوب جس میں ہو ٹھیک ہے تو آگے ہم پڑھتے ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو correct کر سکے اور semantic feature کسی کہتے ہے same in the case of sentence number two and three the words requires nouns that has the capabilities to fulfill the needs of a verb ٹھیک table کو پڑھتے ہے پھر آگے اس کو explain کرتے ہے سمجھ 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 کی کوشش کرتے ہیں semantic feature table یہ جو words ہیں انیمیٹ human female adult اصل میں ان کٹیگوریز کو کہتے ہے ہم نے پڑھ نا کہ semantic feature کٹیگوریز ہے اصل میں یہ جو words ہے یہ کٹیگوریز ہے semantic feature اس کو کہتے ہے لیکن plus minus plus sign اس طرح چیز ہے horse plus plus لگا لتے plus animate means یہ horse plus animate 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 living thing پہلے ہم نے table لکھا ہے horse by man girl woman animate here پر لکھا table minus animate 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 living thing minus animate thing opposite non living human table minus human minus female minus adult horse plus animate minus human minus female plus adult horse adult ہوتا adult ہوتا female horse اس کا بچہ ہوتا اس کے لئے اور words ہوتی ہے why any animate plus human plus human ہوتا ہے minus female اور minus adult ہوتا ہے man plus hanimay plus human hot are minus female 탄 girl plus anat human plus female and minus adult plus hat animate plus human plus اور فیمل پلس ایڈلٹ پلس سارے چیزیں پلس پلس ہے اس میں دیکھ اس ٹیبل کا بینیفیٹس کیا ہے یا سیمنٹک فیچر ہمیں کس طرح ہیلپ کرتا ہے تو ہم آگے پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیبل ہم نے پڑھ لیا کیا ضرورت تھی اور سیمنٹک فیچر آخر ہے کیا کس طرح سے ہمیں سمجھنے کی ہیلپ کرتے ہیں سمجھنے میں سیمنٹک فیچر دا ڈیش دا ڈیش ایٹ آل دا فیور فوڈ یہاں پر جو بلینکس ہے بلینکس اس پر کیا لگانا چاہیے آپ کے ذہن کے مطابق پہلے تو یہ آل دا فیور فوڈ 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 کا ہے اس نے کانی کی کانی کانی کیلئے ایک ناؤن کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر ہم ایک ناؤن لگا لیتے ہیں پھر ایک لیونگ تنگ اینیمیٹ پلس اینیمیٹ چیز ہونا چاہیے ٹھیک ہے پلس اینیمیٹ ہم اس میں لگا لیتے ہیں دا بائی ایٹ آل دا فیور ٹھیک ہوا کریٹ ہوا سنٹینس دسری سنٹینس میں ہم پڑتے ہیں دا ڈیش ایز ریڈنگ دا نیوز پیپر یہاں پر ریڈنگ دا نیوز پیپر کوئی ایسا چیز جو کی ریڈنگ کی کیپیبلیٹیز میں ہو وہ ایک ناؤن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہونا چاہیے پلس اینیمیٹ وہ ہونا چاہیے لیونگ تنگ نون لیونگ تنگ تو نہیں پڑ سکتا نیوز پیپر کو لیونگ تنگ ہونا چاہیے زندہ چیز ہونا چاہیے وہ اور تیسرا اس میں کیا چیز ہونا چاہے اور لیونگ تنگ میں انیمیلز میں تو یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ریڈ کر سکے پلس ہیمن ہونا چاہیے تین تینوں خوبی اس میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سیمنٹک فیچر اس طرح سے ہمارا ہیلپ کر سکتا ہے کہ سنٹینس میں ہم سبجٹ کو کہا پر یوز کر لے اور کاریکٹ کہا پر یوز کر لے اور کس طرح سے گوڈ ٹائپ آف سبجٹ ہم یوز کر لے سنٹینس میں تو ٹھیک یہ سیمنٹک فیچرز کا یہ مطلب ہے یہ یوز اس کا یہ ہے اور ہیلپ ہمارا اس طرح سے کرتا ہے اس ٹاپک میں ایک اورنس اور یا اورنس کا ایک ورز یوز ہوا ہے اس کا پہلے میننگ ہم پڑھتے ہیں میننگ ہے اس کا تین چار میننگ میں نے لکھا یہاں پر آپ کے لئے انیوشول انکامن اور یا سٹینج یا میس میج یہ پانچ اس کی میننگ ہے میس میج ابھی ہم پڑھتے ہیں نیچے ایکزامپل کی کس طرح اورنس کسی کہتے ہیں اور میننگ کس طرح ہے اس کا ایکزامپل دا ایبو سنٹینسز آر سنٹیکٹیکلی کوریکٹ بٹ سیمنٹکلی انکوریکٹ اوپر جو ہم نے ایکزامپل پڑھ لی تھی نا یہ وہ جو تیس سنٹیکٹیکلی کوریکٹ تھی لیکن سنٹیکلی انکوریکٹ تھی کیونکہ اس میں اورنس تھی اورنس کو یہاں پر پڑھتے ہیں اورنس تھی اس میں اسی وجہ سے اورنس منز میس میچ ہو رہی تھی سبجیکٹ کے جگہ ہم نے کسی اور چیز کو یوز کیا تھا جو کی انکیپیبل تا وہ ورپ کی کیپیبلیٹی اس میں کی وکیری نہیں کر سکتا تھا دبوائی نیچے دو ایکزامپل پڑھتے ہیں پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں نیچے سنٹینس جو ہے سنٹینس نمبر ڈو اس میں اورنس میں میچ میں سٹرنش سنٹینس ہیں ایک ہمیں عجیب لگ رہا ہے کہ کس طرح سنٹینس اس targeting census ایک بائے ایک لڑک کو کا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اوپر necessary born ایک بائے بائی اس میں اورنس نہیں ہے یہاں یہ سنٹینسن نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کریک کریک سنٹینس ہے وہ اممانی اچھی طرح دے سکتا ہے تو اس کو ہم اس سنٹینس میں آرڈنیس نہیں ہے آرڈ نہیں ہے سنٹینس اور نیچ والے جو سنٹینس ہیں اس میں آرڈنیس ہے امید ہے آپ کو آرڈنیس کی سمجھ آئے ہوگی اور سمنٹک فیچر کی بھی سمجھ آئے ہوگی تو یہ تا سمنٹک چوٹا سب ٹاپک سمنٹک فیچر